موسیقی کہ اگر آپ کی فیملی اچھی ہے تو آپ معمولی معمولی باتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو فیملی اللہ تعالیٰ نے اچھی نہیں دی تو پھر آپ بڑی سے بڑی اچھیمٹ کے بعد بھی دکھی ہو جاتے ہیں میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سیلیبریشن کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا کیونکہ والدین کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر آپ اپنی خوشی کو کس کے ساتھ شیئر کریں دنیا میں ایک ریسرچ چل رہی ہے یہ 137 پرس ہوتے چل رہی ہے وہ ایک یونیورسٹی کے اندر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا امریکہ کے اندر آج سے 137 سال پہلے انہوں نے دو گروپس بنائے اور ان گروپوں کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کرتے ہیں اب اس میں سے جن لوگوں کی لائف لمبی ہے اور جو زندگی میں زیادہ خوش رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز تھی کہ ان سب کی فیملی بڑی اچھی تھی اور جو لوگ غمزدہ رہے ہیں اور ناکام رہے ہیں ان کے اندر ایک الیمیٹ یہ تھا کہ ان کی فیملی بڑی پوری تھی ان کو رشتی اچھے نہیں ملے تھے تو یہ جو فیملی کو اچھا ہونا یا فیملی کو اچھا بنانا اس کا ultimately آپ کی زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ فیملی پر توجہ نہیں دیں گے فیملی اگر خراب ہو جائے گی تو پھر آپ کی خوشی صرف آپ نے پوری زندگی لگا کہ آپ نے بے تہاشہ پیسہ کمالی ہے آپ کے پاس پراپٹی ہے آپ کے پاس بڑی بڑی کامپنی ہے آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہے لیکن خدا نہ خواستہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اڈکٹ ہو گیا اس نے ہیرون پینی پینی شروع کر دی یا کوکین لینا شروع کر دی اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی اچھیومنٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہو آپ کو کیا یہ اچھیومنٹ آپ کو خوشی دے سکے گی کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کی کامیابی آپ کی خوشی جو وہ ضائع ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی آپ پھر اسے منہ نہیں سکیں گے پھر آپ اسے اسے سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے ڈرم نہیں پہ جا سکیں گے کیونکہ سامنے ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو سپائل ہو گیا اور وہ کون ہے وہ آپ کی فیملی ہے سیم اسی طرح جب آپ بہت زیادہ کامیاب ہو کے گھر آتے ہیں اور وہاں پہ ایک نیا پھڑا پڑا ہوا ہے وہاں آپ کی بیوی جو ہے وہ برطن توڑ رہی ہے تو پھر کیا ہو گئے یا آپ سارا دن کام کر کے جو کہتے ہیں نا کھوتوں کی طرح کام کر Management آپ سارا دن کھوتوں کی طرح کام کر کے جب آپ گھر پہ واپس آتے ہیں تو وہاں پہ ایک نیا پھڑا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ایک لڑائی ہو رہی ہے جو اسے ٹماؤٹر کی لڑائی کہہ رہے ہیں مار رہے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کو تو آپ کیا اس میں اس گھر میں پھر رات کو اچھی نیند سو سکیں گے آپ نہیں سویں گے آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ بالکل اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو انسان یاد کرتا رہتا ہے اور جب خدا سے فرض کرو ملاقات ہو اور آگے اس نے ڈنڈا کو اٹھایا ہو تو پھر وہ ساری جو ملاقات ہوگی یا وہ ساری ایکسائٹمنٹ جو ہوں گی وہ زیر ہو جائے سیم اسی طرح آپ جو بھی کرتے ہیں سارا دن الٹی میٹلی اس نے انڈ اپ ہونا ہوتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں اور اگر آپ کی فیملی اچھی نہیں ہے گھر اچھا نہیں ہے تو کیسے پھر زندگی گزر سکتے ہیں تو فیملی جو ہے وہ بڑا بہت بڑی دولت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا آپ نے کبھی اس پہ سوچا نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازہ ہوا ہے آپ نے ابھی جو واقعات ملاحظہ کیے یہ ہمارا ایک کورس ہے ویلتھ منجمنٹ اس ویلتھ منجمنٹ کے کورس کا حصہ ہیں یہ واقعات اگر آپ یہ تمام واقعات اور تمام سٹڈیز پڑھنا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا ویلتھ منجمنٹ کا یہ پورا کورس خرید سکتے ہیں آپ کے آپ کو نیچے سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں جو لنکس آ رہے ہیں آپ ان لنکس پر رابطہ کر کے ویلتھ منجمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا